عزیز بچوں اسلام علیکم جماعت پانچویں کے اردو کتاب چپٹر نمبر سکس ہے پارٹ نمبر سکن ہے پارٹ نمبر سکن میں آج میرا موضوع ہے دیوالی دیوالی آج میرا موضوع کیا ہے دیوالی پارٹ نمبر فسٹ میں یہاں تک میں آپ لوگوں کو پڑھائی کیا گیا تھا تو آج پارٹ نمبر سکن میں یہاں سے پڑھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ دیہان سے دیکھیں دیوالی ہندوں کا سب سے بڑا تہوار ہے ہمارے ہندی بھائیوں کا سب سے بڑا تہوار کون سا تہوار ہے دیوالی ہے یہ تہوار کرتک کے مہنے میں یعنی اکتوبر یا ایک نمبر میں پورے ملک میں نہایت دم دم سے منایا جاتا ہے یعنی یہ تہوار یعنی اکتوبر یا نمبر میں پورے ملک میں شور زور کے ساتھ منایا جاتا ہے یہ خوشحالی روشانی اور مسرتوں کا تہوار ہے خوشحالی کی دیوی لکشمی کا استعابل کرنے کے لئے لوگ دیوالی سے پہلے گروں کو ساف کرتے اور سجاتے ہیں یہ دیوالی بڑی خوشی کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ مصر کے ساتھ منایا جاتے ہیں اور دیوی لکشمی کا استعابل کرنے کے لئے لوگ دیوالی سے پہلے اپنے گروں کو سفائی کیا جاتا اور سجایا جاتا ہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دیوالی کا تہوار پہلی بار اس وقت منایا گیا تھا جب رام چندر جی لنکا کے راجہ روان کو ہرا کر اپنی رہجدانی اودیہ میں داخل ہوئے تھے شہر کے سبی لوگوں نے چراخ جلا کر اپنے راجہ کا استعابل کیا تھا کہا جاتا ہے یہ دیوالی پہلی بار اس وقت منایا گیا تھا یہ تہوار بدی پر نیکی کی فتح کی خوشی میں منا جاتا ہے خوشی میں منایا جاتا ہے آج بھی لوگ گروں اور بازروں میں بجلی کے بلب رنگ برنگی ممباتیاں اور مٹی کے چراخ جلا کر روشنی کر کے خوشیان مناتے ہیں یہ تہوار بدی اور نیکی کی فتح کی خوشی میں منا جاتا ہے آج کل لوگوں نے گروں اور بازاروں میں بجلی کے بلبرنگی ممباتیاں اور مٹی کے چراخ جلا کر روشنی کے خوشیان مناتے ہیں کب دیوالی کے دن سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ترہ ترہ کے فتحے فلجڑیان اور انار چھوڑتے ہیں چراخوں کو جلملاتی روشنی اور آتج بازی کے یہ ملجلے پرکیف نظر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اس دن دیوالی کے دن زیادہ تر بچوں کو خوشی ملتی ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ترہ ترہ کے فتحے فلجڑیان اور انار چراخوں کے جلملاتی روشنی اور آتج بازی کے یہ ملجلے لطف اور سرو سے برا ہوا نظر آتا ہیں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دیوالی کے تہوار اس دن کی یاد تازہ کرتا ہے یعنی کچھ لوگ پکا یقین کرتے ہیں کہ دیوالی کے تہوار اس دن کی یاد کو تازہ کرتا ہے جب لکشمی کو راکشسوں کے راجہ بلے کے قید سے رہائی ملی تھی یعنی اُس دن لکشمی کو راکشسوں کے راجہ بلے کے قید سے رہائی ملی تھی دیوالی ہندوں کا سب سے بڑا تہوار ہے یہ تہوار کرتا ہے کہ مہنے میں یعنی اکتوبر یا ایک نعمبر میں پورے ملک میں نہایت دم دام سے منع جاتا ہے یہ خوشحالی روشنی اور مسرتوں کا تہوار ہے خوشحالی کی دیوی لکشمی کا استعابال کرنے کے لئے لوگ دیوالی سے پہلے گرون کو صاف کرتے اور سجاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دیوالی کا تہوار پہلی بار اس وقت منایا گیا تھا جب رام چندرجی لنکا کے راجہ روان کو ہرا کر اپنی رہجدانی عوضیہ میں داخل ہوئے تھے شہر کے سبی لوگوں نے چراخ جلا کر اپنے راجہ کا استعابال کیا تھا یہ تہوار بدی پر نیکی کے فتح کی خوشی میں منا جاتا ہے آج بھی لوگ گرون اور بازرون میں بجلی کے بلف رنگ برنگی ممباتیان اور مٹھی کے چراخ جلا کر روشنی کر کے خوشیان مناتے ہیں سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ترہ ترہ کے فٹکے فلجڑیان اور انار چھوڑتے ہیں چراخوں کی جلملاتی روشنی اور آتش بازی کے یہ ملجلے ملجلے ترکیف نظاری دکھنے کے قابل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دیوالی کا تہوار اس دن کی یاد تازہ کرتا ہے جب لکشمی کو راشسوں کے راجہ بلے کی قید سے رہائی ملی تھی آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں